سزا دینا کیا جائز ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی انجیل کا اگر کوئی اس کے حرمت جو ہے اس کا نترام ہے اس کو سزا ملنی چاہیے جی بلکل کوئی بھی کرسچن جو ہے اس حق میں کوئی بھی کرسچن کیا کوئی بھی شہری جو ہے وہ کسی کو ہائٹ کرنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی یہ کوئی اتفاقات ہے پہلی دیکھیں پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے کوئی بھی انبیاء میں سے کسی کا بھی نام لے لیں آپ اگر ان کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ہم بحیثیت مسلمان اس کو پرداشت نہیں کر سکتے تمام انبیاء اور تمام کتابیں اس کا تو احترام ہمارے اوپر تو لازم ہے کتابوں کو بھی چھوڑے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے مذہب جن سے ہمارا کوئی یا قرآن جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی آپ ان کے مذہب ان کے جو بھی جن کو بھی وہ گارڈ جو بھی سمجھتے ہیں آپ نے ان کو برا بلا نہیں کہنا ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں جو بڑی امپورٹن بات ہے کہ گوجرہ کا انسیڈنٹ ہوا وہ بات کرائم تھا غلط بات ہے لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ان کو سزا ملنی چاہیے تھی لیکن سارا کمپین چلی بلیسومی لوگز کے اگنس بلیسومی لوگز کہاں لاؤ کرتا ہے کہ آپ یہ کام کریں یہ ایک کنسرٹڈ کیمپین ہے میں آپ کو بتا دوں لیکن یہ ہمارا رول ہے انسار میں بلکل رول ہے ابتسام صاحب کا رول ہے جیسالک صاحب کا رول ہے ہم واقعے کو غلط رنگ نہ جات دینے لیکن بلکل رول ہے بلکل رول ہے لیکن دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو آسیا صاحبہ یہ جو آسیا بی بی کا جو سارا کمپین چلی ہے بغیر پڑھے لوگوں نے کمپین چلائی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دوسرے ایک کیس میں دوسرے ایک کیس میں جو ایک اپنے ایک کلیم کرتا ہے ایک بندہ مسلمان ہے اور اس نے یہ بات کی تو اس کے خلاف کیوں کوئی ایکشن نہیں ہو کوئی ایک لفظ نہیں بولا اور سب سے امپورٹنٹ بات بریس فمی لوگ کو یہ کہتے ہیں کہ it is christian specific یہ اتنی غلط بات ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں more than 50% cases جو بنے ہیں ایسے لوگوں کے مطلق بنے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں more than 50% آپ کو پتہ اس الزام کی وجہ کیا ہے 295A پاکستان پینل کورڈ میں already ایک شک موجود تھی زیادہ دور میں اس کی ترمیم کر کے 295B اور C ایڈ کیا گیا ہے اس میں قرآن کریم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے specific کر دیا زیادہ دور میں اسے جنرلائز رکھتے تمام انبیاء اور تمام انہامی کتابوں کو شامل رکھتے آپ تھوڑا سا debate نکالیں نیشنل اسیمبلی سے اس وقت 85 میں کیوں ڈالا گیا کہ ایک ایسی خاتون جو آپ کو مسلمان کہتی تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط بات کی جس کی وجہ سے یہ قانون بنا not for christian پھر punishment to clear رہنی چاہیے یہ جو چیز ہے کیونکہ نبی کریم کی ذات کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی ایسا لفظ بولے تو وہ کوئی بھی شخص ہو پاکستان کے اندر ورنہ اس ملک میں میں آپ کو بتاؤں بریک لے لیں یہ بہت سنسٹیف ایشو ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا احترام کا تقاضی یہ ہے کہ ہم انتہا سے زیادہ مناسب الفاظ میں جتنے بھی مناسب ہو سکتے ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں ان انبیاء کا اور ان کتابوں کا جن کا احترام ہم سب پہ واجب ہے اور میرے خیال میں بریک لے لیں پہلے بریک سے بعد واپس لاہور چلتے ہیں اور اسی ایشو کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں تو ہونیہ رسالت کے جو قوانین ہیں پاکستان میں اس کے اوپر پروگرام میں بات کرتے ہیں لاہور واپس چلتے ہیں کھرل صاحب کے پاس کھرل صاحب ایک چیز فرمائی گا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے یہ قرآن پاک کا حکم ہے اور اس میں میری رائے یا کسی اور بندے کی رائے وہ معنی نہیں رکھتی ابھی یہاں سے جیس سالک صاحب نے شکایت کی انہوں نے کہا کہ وہ جو عدد کے قوانین ہیں وہ بھی فالو نہیں کیا جاتے مسلمان کرتے ہیں فوراں نکاپڑھوالیتے ہیں کیا یہ زبردستی ہوتا ہے کیونکہ لا اقراح حفظ دین وہ تو واضح حکم آگیا نا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے وہ عدد کی جو ہے وہ پیرڈ پورا کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے ایسا کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کرتا وہ تو ہے ہی نہیں ایسا کئی ایک بات جھوڑی آئٹ کروں گا عدیم بھائی ہمیں عدد کو ایک طرف کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے سائی عورت سے بغیر تبدیلی مدب کے نکاح کرنا جاہد ہے جب تبدیلی مدب کا تقادہ ہی نہیں کرتے تو پھر یہ عدد کا ایشو یا کنوریان کا ایشو تو میں سمجھتا ہم مانی نہیں رکھتا تو یہ شکایت جو ہے قانونی اعتبار سے یا دوسرے لحاظ سے اخلاقی اعتبار سے جو جے سالک صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیا درست نہیں ہے نہیں بلکل اس لیے درست نہیں ہے قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہم اہل کتاب ہوتا ہے شادی کر سکتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ عیسائی حالت میں شادی کر سکتے ہیں تو ہم نے کنورٹ کرنے کی ضرورت کیا زبردستی کر سکتے ہیں ابتسام صاحب نہیں زبردستی نہیں کر سکتے آپ یہ چھوڑی بات ہے میں ایک چیز خرن صاحب آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہاں زبردستی نکاح کے بھی کیسز ہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے نکاح جو ہے وہ تو ہے ہی میوچل جو ہے اس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے یا میوچل آپ کا ایگریمنٹ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کرسچن لڑکی کرسچن لڑکا شادی شدہ دونوں دونوں مسلم ہونے کے بعد وہ جو پہلے نکاح وہ ٹوٹتا ہے اس کی سزا سات سال ہے یہ عددت کا مسئلہ میں کہہ رہا ہوں کہ شادی شدہ دونوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں لیکن کیا کرسچن لڑکیوں سے مسلمان زبردستی نکاح پڑھا رہے ہیں یعنی وہ مسلمان کی مسلمان کرنے کے بعد پانچ منٹ کے بعد یعنی فوری طور پر نکاح کر کے وہ چلے جاتے اور جا کے پیش کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہیں میرے صرف یہ نہیں دونوں میہ بیوی شادی شدہ ہیں پچھلا نکاح ختم نہیں ہوا اس میں میں سمجھتا ہے اس میں کوئی کباز والی بات دی وہ تو آپ ان پر اس لئے کلیم نہیں کر سکتے وہ آپ کے مذہب سے باہر نکل گئے ہیں نی 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 سر نکاح جو کوٹ کا فیصلہ ہے سات سلسلہ ہے ایک چیز مجھے کھرنے سے باہر لٹا رہے ہیں کہ یہاں پر مذہب کی بنیاد پر ہیٹ کے کیسز آتے ہیں اس میں یہ کیسز جو درج ہوئے بلاسفیمی لاغ کے تحت اس میں مسلمان بھی ہیں اور نون مسلم بھی ہے کوئی اوورال ریشو ذہن میں ہے کہ زیادہ تارگیٹڈ ہے یا سارے اس کی آ رہے ہیں اس قانون کی نہیں اس میں تو سارے ہی آ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹارگیٹ تو نہیں ہے کسی کو بھی نہیں بنا جاتا بلکہ مسلمان کے لئے تو اس سے بھی زیادہ بڑی سزا ہے کہ ایک تو ڈیتھ پلنٹی ہے دوسرا اس کو مرتد قرار دیا جاتا ہے جس کو مسلمان کو اگر مرتد کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی سزا میری سمجھے تو ڈیتھ سے بھی یہ زیادہ سزا ہے اچھا ایک چیز ابتسام صاحب آپ فرمائی گا مینورٹی رائٹس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا ابھی انسار نے بھی ذکر کیا اور آپ بھی ذکر کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں وہ کیا تفصیلات ہیں کہ جو اس شخص کو جو نون مسلم تھا سٹیٹ نے رسپونسبلیٹی اس کی اٹھا لی دیکھیں جی بنیائی طور پر اسلام کے اندر ایک تثبور یہ ہے کہ جس طرح مسلمان زکاة دیتے ہیں بیت المال کو اس طرح عیسائیوں سے یا یہودیوں سے حراج یا جدیہ وصول کیا جاتا ہے لیکن جس وقت وہ ایک بڑا آدمی جو سٹیٹ کو پہلے سرف کرتا رہا جو وہ بڑاپے کے عالم میں آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کمر میں ہم دیکھا اس کو محروم دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عبود دعوت کی جو حدیث ہے اس کا بھی میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ جس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کے حقوق صلب کیے گئے تو روزہ حساب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ جس نے کسی زمی کے پر یا معاہد کے اوپر اس کی طاقت سے آپ بوجھ ڈالا میں اس کا حامی ہوں گا کیامت میں اس کے حلاف جو اس کے ساتھ مل کے لڑوں گا جب حضرت رسول اللہ کے فرمودہ اتنے وعدے ہیں کیا اکٹر صاحب صاحب ہم پاکستان میں یہ فالو کر رہے ہیں میں نے یہ حدیث آپ سے اس لئے سنی کہ میں آپ سے یہ جاننا بھی چاہتا ہوں کہ ہم اس کی خلاف برزی کر رہے ہیں یا اس کو فالو کر رہے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو چھوٹی بات ہوں گا یہ بات تو جی ایس آلک صاحب بھی ایڈمیٹ کریں گے کہ پاکستان کے طول و عرض میں کہیں انہوں نے کوئی گرجہ بنانا ہو کوئی عبادتگاہ بنانی ہو کوئی انہوں نے کرسپس کا تہوار بنانا ہو کوئی انہوں نے نیو یئر نائٹ بنانی ہو حتیٰ کہ شراب بھی پینی ہو تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی ایسا پروسیجر نہیں جہاں پہ ان کو دکت پیش آ رہی ہو کیا وہ مسلمانوں کو دکت پیش آتی ہے جنہوں نے نیو یئر نائٹ بنانی ہو یا شراب پینی ہو یہ تو احسان نہیں کر رہے وہ تو یہاں اسلامباد کی سڑکوں میں جس نے پینا وہ پی سکتا ہے یہی میں بات کہا رہا ہوں لیکن کیا پورے حقوق ہم نہیں رہے انسر لیکن اس میں میں ایک دو تین باتیں کروں گا ایک تو یہ کہ جس میں پہلے ڈسکیشن ہوئی تھی کہ ظاہر ہے ویسٹن ورڈ میں کیا کچھ نہیں ہوتا یہ جس طرح کیری کیچرز کا ہوا نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو یہ سارے امریکنز اور نیٹو مل کے جو انہوں نے ہمارے انوسنٹ لوگوں کو مارا افغانستان میں مسلمانوں کو بچوں کو مارا انہوں نے عراق میں مارا لیکن اس سب کے باوجود ہماری یہ رسپونسیبیلٹی ہے بینگ ان اسلامی سٹیٹ کہ ہمارے پاس جو مانورٹیز ہیں ان کا پورے طریقے سے خیار رکھیں ایک بات میں خیلد صاحب سے ڈسگری کروں گا بالکل پوسیبیلٹی ہے یہاں مسلمان مسلمان سے زیادتی کر سکتا ہے یہاں کرسچن کرسچن سے زیادتی کر سکتا ہے یہاں کوئی مسلمان کرسچن سے بھی زیادتی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی زیادتی نہ ہمارے سسٹم میں یہ انشور ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر واقعتاً کسی کو غلط پھسایا گیا ہے بلیس فریمی لاو میں یا کسی اور میں تو ان کو ایسے غلط لوگوں کو سزا ملنی چاہیے ہماری یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ جتنی بھی ہماری مانورٹیز ہیں جس طرح ہمارا دین کہتا ہے جس طرح ہمارا دین اسلام کہتا ہے ہم ان کو پورے طریقے سے پروٹیکٹ کریں لیکن میرا جو اوبجیکشن ہے میرا اوبجیکشن ہے اور یہ جو ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے چیمپئن ہیں کہ آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیری کیچرز چھاپے گئے پوری دنیا میں انہوں نے ذرا گوارہ کیا کہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی دیں پوری دنیا میں جب اس طرح کا ہمارا جو گورنر کی ایک چیز ہے میں خرل صاحب آپ سے اس پر پوچھنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے جو گورنر صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا وہاں پہ جب انہوں نے اس سے اپیل سائن کروائی اس خاتون آسیا بی بی سے مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی عدالت کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے ہائی کورٹ کو کہ اس قصوروار ہے یا نہیں انہوں نے کہا انسانیت کے خلاف ہے ہمارا لاؤ انسانیت کے خلاف ہے ہمارے جو مذہر نے یا شرن جو قوانین بنائے گئے یا خلفہ راجدین کے وقت جو روایات تھیں پھر ہم سب کو بولیں کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ ان کا سٹیٹمنٹ یہی تھا یہاں پہ کیا بات درست تھی لوجک اور قانون نہیں ایچی کوئی بات نہیں ہے انسانیت کے خلاف کوئی بھی ایسا قانون جو ہے وہ نہیں ہے یہ تو کلیر سی بات ہے نہیں ان کا سٹیٹمنٹ یہی تھا نہیں یہ تو ان کی اپنی ہے سٹیٹمنٹ ان کی اور بہت سی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں قانون کیا ہونا تھی کچھ انجیوز کچھ ہیمرائیٹس کے چیمپینز اور ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہ جو گارنر کی طرح لوگ ہیں ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ لوگ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہو سکتا ہے پیسوں کے معاملے میں کچھ لوگ فورن ڈونیشن ڈالرز لینے کے لیے وہ اپنے دین کے مطلق کچھ بھی بات کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی کمی اس ملک میں نہیں ہے اس ملک میں کیا پوری دنیا میں نہیں ہے قرآن پاک کا حوالہ دے رہے ہیں تو قرآن پاک میں ہی ہے پہلے قرآن پڑ تو لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں اللہ کی زمین پر فساد مت پھلا نظیم بار سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں انسانیت کا تقاضی ہے کوئی انبیاء کی شان میں گشتاہی کر رہے ہیں انہیں گالیاں دیکھ لیکن اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اللہ کی زمین پر فساد مت پھلاو ہم اس چیز کو شاید فالو کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں باقی چیزیں دیکھیں ہی باقی چھوٹی بات رکھتے ہی نہیں ہیں بیانات اپنے دیتے ہوئے اور نئے فلسفے گھڑتے ہوئے دیکھیں ہی بات دونوں سائیڈ کا ویو یہ دینا جاتا ہوں کہ پہلی بات یہ انسانیت نہیں ہے کہ انبیاء کی شان میں گستاہی کیا ہے نہ ہی انسانیت کسی مدف کے کابرین کو برا بلا کر جائے انسانیت کہتی ہے رواداری کا مظاہرہ کریں احترام کریں عدد کریں اور کل بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ کسی بندے پر جھوٹا عزام لگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر حدے کذف نہیں لگانی جو کہ دنہ کے ساتھ مخصوص ہے اس کے پر کوئی شاید تنادے والی بات بھی پیدا ہو جائے تو کم از کم اس کو سہترین تعدیل لگانی جائی ہے جو میکسیمم موت کی ستاہ تک بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ بندہ کسی مظلوم انسان کے پر جھوٹا عزام لگاتا ہے اور اس کی لائف جو ہے رسکت احسار ہو جاتی ہے جو ہے اس صورت میں اب وہ حد حضرت رسول اللہ کے ساتھ اس الفاظ منتھوب کر رہا ہے جیس سالک صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف جیس سالک صاحب سے بھی رائے لیں جیس سالک صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک یعنی دنیا کے نقشے پر ویسٹرن ویڈ میں بھی بلاس فیمی لاوز ہیں میرا خیال ہے کہ میں ذرا تھوڑا سوش سے ہٹ کے میں بتانا چاہ رہا ہوں یورپ میں ہولو کھوست کے اگر سا بات نہیں کر سکتے اس سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد کنٹری ہے جو مینورٹی کی سٹرگل کی وجہ سے اس وقت کیونکہ مسلمان جو تھے میں مینورٹی میں تھے اور مجورٹی جو تھی برامن تھی ان کے خلاف اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے اور اس وقت جو مینورٹی تھی انہوں نے بانڈری کمیشن کے سامنے جا کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی کہ ہماری تعداد جو ہے وہ شامل کی جائے تاکہ جوگرافی تبدیلی کے وقت اسیمبلی میں بکس میں اسے لے کر میں بانڈ چکا ہوں میں صرف فرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی سالک صاحب لیکن دیکھیں مذہب جو ہے اس کو ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی جو بھی ٹیچنگ ہے یا کوڈ ہے وہ جو ہے وہ ہے جو حدیث ہے وہ وہی ہے قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ ایسے ہی ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کم ہی ہو سکتا ہے یہاں پر کیا کیا جائے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پر کیا کیا جائے اس پر برائے راست رائے دے میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان دنیا کی وہاں کنٹری ہے جس کے پرچم میں اوپن کمیٹمنٹ کی گئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو یعنی مطلب معاملات جو اٹھتے ہیں اس سے جو ملک کی ڈیر میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہ نفرت اور فساد سے بچنا ہے آپ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں آپ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں لیکن آپ اس میں نفرت والد و فضا بیدا نہیں ہونی جائی میں عالم دین سے علماء سے میں ایک گزارش کہوں گا کروں گا کہ وہ ہمارے اس معاملے کے لیے ایک پورے علماء بیٹھے ہم سے جو ہماری تکلیفات ہیں جو ہماری مشکلات ہیں لیکن یہ آسیہ بی بی والے کیس میں جتنے پاکستان میں چرچ ہیں یا بیشپ ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ کیا یہاں پر زیادتی ہوئی یا یہ حقائق کے قریب تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر علماء اور یہ سارے ہمارے علماء کرسچن علماء مل بیٹھ کر اس معاملے کیا نہیں لیکن کیا انہوں نے چیک کیا مجھے اس کا جواب دیں گے کیونکہ میرے خیال میں ہم لوگوں نے سب نے اپنی اپنی جگہ سے بیانات دا گئے ہیں تحقیقات نہیں کی ہیں ابھی تک ہمیں ویٹ کرنا چاہیی تھا کہ ہائی کورٹ کیا کہتی ہے بلکل لیکن یہ جو ہمارے یعنی کہہ رہے ہیں کہ خاکوں کے سلسلے میں جتنا یعنی شاید آپ نے کیا ہے بلکل کیا ہے یعنی ہر ایشو پر انہوں نے ہمیں پاکستان میں یہی بات کر رہا ہوں پاکستان میں جو بڑے بڑے خاکوں پر جب آپ وہ بتا دیں جو خواتین اور مرد ہیں جو بڑے چیمپیرز ہیں اچھا رول ہے پاکستان میں جو ہماری مرور کیا ہے لیکن میں آپ کو ایک اور ان کا بہت اچھا رول ہے اور میں آپ کو حلفن کہتا ہوں دیکھیں میں بھی تو اس ملکہ شہری ہوں ہمارے بھی تو اردگرد کرسچن اور ہندو اور بہت سے لوگ رہتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی ان لوگوں کے اگینسٹ میرے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوئی میں اللہ گواہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ پیدا ہونی بھی نہیں کبھی بھی نہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے دین نے جو سکھایا ہم یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دین کو پڑھ لینا تو یہ جو لوگ ہمارے سو کال لبرل جس قسم کا میسج دلواتے ہیں اور پھر پروپرگنڈا پاکستان کے خلاف کرتے ہیں اگر وہ دین پڑھ لینا تو میرے حال ہے اتنا بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ کچھ حد ہی نہیں ہوتی ہے ایک بریک لے لیں جی بریک کے بعد بارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا حج آپ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں جیس سالک صاحب جو توہین رسالت کا ارتکاب کرے